وَلَا تُجَادِل اور نہ جھگڑیے نہ جھگڑا کیجئے تو جادل کا روٹ کیا ہے؟ جیم، دال، لام جدل، جدال، جھگڑا مجادل آئیسی سے مناظرے کے لیے بھی آتا ہے جھگڑنے کے لیے بھی آتا ہے کچھ آپ پڑھ چکے ہیں کہ کسی کو گفتگو میں نیچہ دکھانا جو ہوتا ہے اس کے لیے بھی جو دلائل لائے جاتے ہیں وہ بھی مجادلے میں شامل ہو جاتے ہیں وَلَا تُجَادِلْ عَنِ الَّذِينَ اور نہ آپ جھگڑیے ان لوگوں کے طرف سے یختانون جو خیانت کرتے ہیں یختانون جو اہد اور امانت کا پاس نہیں کرتے اشارہ ہے کس کی طرف؟ بنو زفر کی طرف جنہوں نے اپنے ساتھی کا دفاع کیا انہیں کیا کہا جا رہا ہے؟ کہ وہ اپنے نفسوں کے ساتھ خیانت کر رہے ہیں یختانون انفسہ ہم اپنے ساتھ خیانت کیا ہوتی ہے؟ خود کے ساتھ خیانت ابھی تو ہم پڑھ رہتے ہیں کہ اوروں کے ساتھ خیانت ذمہ داریوں کے ساتھ خیانت خود اپنے ساتھ خیانت کیا ہوتا ہے؟ اس کو ذرا یوں سوچئے اماجن کیجئے کہ جب دو لوگ جھگڑ رہے ہیں آپ دیکھ رہے ہیں آپ اندر سے ایک فیصلے پہ پہنچ جاتے ہیں کہ کون زیادتی کر رہے ہیں؟ اتنی تو سمجھ اللہ نے سب کو دی کون زیادتی پر ہے؟ اچھا اب آپ کو یقین ہے کہ زیادتی پر یہ ہے مثلا نمبر ون جو ہے وہ زیادتی پر ہے لیکن چونکہ نمبر ٹو آپ کا گہرا دوست ہے تو آپ کیا کرتے ہیں؟ نمبر ٹو کا ساتھ دیتے ہیں اب آپ کے ضمیر کی آواز کیا تھی؟ کہ نمبر ون حق پر ہے آپ نے اس ضمیر کی آواز کو دبا دیا سچائی کو چھوڑ دیا اور ساتھ دیا دوست کا اس عمل کا نام خیانت ہے یہ عمل اپنے ساتھ خیانت کرنا ہے کہ انسان سچائی کو دیکھتے ہوئے اندر سے یقین رکھتے ہوئے زمیر کی آواز کو دبا دے اور ناحق چیز کا ساتھ دے ان اللہ لا يحب بے شک اللہ نہیں محبت رکھتا کس سے؟ من کانا جو کوئی ہو خوانا بہت زیادہ خیانت کرنے والا اب آپ دیکھئے ایک ہے خائن اور ایک ہے خوان دونوں کا معنی کیا ہے؟ خیانت کرنے والا خائن بھی فائل ہے خوان بھی فائل ہے خوان فعال کے وزن پر ہے مبالغے کا سیغہ ہے بہت زیادہ خیانت کرنے والا اثیماً گناہگار بہت زیادہ حق تلفی کرنے والا بہت زیادہ میں نے کہاں سے لگایا؟ اثیم فعیل کے وزن پر بہت زیادہ گناہگار یعنی جو شخص بہت زیادہ خیانتکار ہو بہت زیادہ گناہگار ہو اللہ تعالیٰ اس سے بالکل محبت نہیں کرتا چاہے کوئی اپنے ساتھ خیانت کرے اور چاہے وہ دوسروں کے ساتھ خیانت کرے خواہ وہ کسی مال میں خیانت کرے یا پھر کسی ذمہ داری میں خیانت کرے تو کوئی بھی ایسا شخص جو دھوکے باز ہے وہ اللہ کی محبت سے دور ہے جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا نا من غشہ فلیس مننا جس نے من غشہ غشہ کیا ہوتا ہے ملاوٹ کی فلیس مننا وہ ہم میں سے نہیں یعنی اللہ کی محبت اس کو حاصل نہیں ہو سکتی اچھا یہ بتائیے کہ نگاہوں کی خیانت بھی ہوتی ہے کیا ہوتی یہ نگاہوں کی خیانت مثلا ٹیسٹ دیتے ہوئے کسی اور کی طرف سے دیکھ کر لکھنا اچھا اسی طرح کسی کے اسائنمنٹ دیکھ کے نقل کر کے جمع کرا دینا یہ خیانت ہے نا کیونکہ آپ کو کیا کہا گیا آپ کیا کریں آپ ڈسکس کر سکتے ہیں مگر کسی کا کاغذ لے کے اس سے دیکھ کے نکل بلکل نہیں کر سکتے ہرگز نہیں کر سکتے اور اگر آپ ایسا کریں تو آپ خیانت کر رہے ہیں کیونکہ اس طرح آپ سیکھ نہیں سکتے آپ کو کیا کہا گیا کہ خود اپنا قرآن پاک کھولیں خود آیتوں کو دیکھیں خود لفظوں کو گنیں خود مادے دیکھیں اور پھر بعض وقت اس میں نقصان کیا ہوتا ہے جب آپ کسی سے پوچھ کے لکھ لیتے ہیں اچھا مثلا تقوی کا لفظ کتنی دفعہ تم نے کتنا لکھا ہے چالیز دفعہ لکھا اچھا میں نے تو پنٹالیس لکھا ہے چلو میں بھی چالیس کر دیتی ہوں اپنا بھی کارڈ دی اور بعض میں پتا چلا جو پنٹالیس تھا وہی صحیح تھا بعض وقت آپ کسی کے نقل کر رہے ہوتے ہیں تو وہ اپنے ساتھ بھی خیانت کر رہے ہوتے ہیں ایسی ڈسکشن کے جس میں انسان خود محنت نہ کرے اور صرف دوسروں کی محنت سے چرا کے یہ بھی دھوکہ ہے نا استاد کو دھوکہ دینا ہے کہ محنت کسی نے کی کام کسی نے کیا خود نکم میں رہے اور کسی اور کی محنت سے نکال کے تو خود لکھ لیا یہ بھی درست نہیں دیکھیں اس سے بہتر ہے آپ نہ لکھیں آپ یہ لکھ دیں مجھے سمجھ نہیں آیا تو کیا ہوگا آپ کو سمجھا دیا جائے گا یعنی اس میں اب آپ دیکھیں کہ ہر شخص خود کو خود پرک سکتا ہے نا کہ وہ کیا کر رہا ہے کیسے یعلم خائنة العیونی وما تخفیص صدور وہ جانتا ہے نگاہوں کی خیانت جیسے کلاس روم میں بیٹھ کے پرچہ نکل کرنا اور تخفیص صدور جو دل چھپائے ہوئے ہیں یعنی جس کا پتہ صرف آپ کو ہی ہے کہ آپ سچے ہیں یا نہیں یا آپ دھوکہ دے رہے ہیں یا نہیں اس سے پوچھے کس کتاب میں سے یا وہ کتاب اس سے لے لیں اور آپ بھی لکھ لیں وہاں سے آپ اسی کے کاغذ سے کیوں لکھیں مثلا اگر حدیث نہیں مل رہی تو آپ کے اس سے پوچھ سکتے ہیں کہ یہ حدیث کہاں سے ملے گی وہ بتا دے کہ مثلا منحاج المسلم میں ہے یا ترمزی میں ہے یا بخاری میں ہے اگر آپ کے پاس نہیں تو آپ کہیں مجھے آپ ایک دن کے لیے کتاب دے دوں میں بھی لکھ لوں کتاب دیکھیں کاغذ سے نہیں لکھیں کیوں اس میں حکمت کیا ہے وجہ کیا ہے بات یہ ہے کہ آپ ساری زندگی کتاب کی شکل ہی نہیں دیکھیں گے اگر آپ نے محض کسی کے نوٹس لے کے نکل کر لیے کسی کی چیز دیکھ کے یہ علم کا طریقہ نہیں ہوتا یعنی اسائنمنٹ میں یہ دینے کا اصل مقصد کیا تھا کہ آپ سے حدیث پوچھی جائے یا آپ کو کچھ اور بھی سکھایا جائے وہ حدیث جو میں نے خود آپ کو بول کے سنا دی آپ یہ بھی کر سکتے ہیں ٹیپ دوبارہ آن کریں اور سن کے دوبارہ لکھ لیں میں اس سے آپ کو سکھانا کیا چاہتی ہوں کہ آپ تکلیف کریں کتاب کی شکل دیکھیں کتابوں کی زیارت کریں اور آپ کو عادت پڑے خود بھی چیزیں تلاش کرنے کی ایک ہوتا نا کوئی کھانا بنا کے آپ کو لا کے رکھ دیتے اور ایک یہ ہے کہ آپ خود بناتے اگر آپ خود نہیں بناتے تو ساری زندگی آپ کو نہیں بنانا آسکتا تو میں کیا چاہتی ہوں آپ کے لیے کہ آپ اپنے لئے خود کھانا بنانا سکھیں تاکہ آپ بھوکے نہ رہیں جب کوئی چیز ضرورت ہو آپ کو تو آپ نکال لیں فریڈ سے ادھر سے ادھر سے تو جس طرح گھر سے آپ چیزیں ادھر ادھر سے نکالتے ہیں کوئی ڈبے سے کوئی علماری سے کوئی کہیں سے اسی طرح علم کی دنیا میں یہ طریقہ ہے کہ کتابیں کھول کے انسان انڈیکس پڑھتا ہے ورگ گردانی کرتا ہے صحیح حدف تک جا کے پہنچتا ہے اس سے علم یقینی میں اضافہ ہوتا ہے مثلا میں آپ کو اگر کیا بھی دیتی ہوں یہ حدیث ترمزی میں آپ کو کیا خبر ہے یا نہیں یہ تو میری امانت ہے کہ میں جو پڑھوں یا جو جانوں وہ صحیح آپ تک پہنچاؤں لیکن آپ کا بھی کیا فرض بنتا ہے کہ اگر آپ کو ایک حدیث تلاش کرنے کے لئے کہا جائے تو آپ اس کو تلاش کریں تاکہ آپ کے علم یقینی میں اضافہ ہو اور آپ کو خود بھی ڈھونڈ نہیں آئے چیزیں اسائنمنٹ کا مقصد محض علم کٹھا کرنا نہیں ہے جو بھی مختلف قسم کے سوال آپ کو دیے جاتے ہیں اس کے پیچھے کچھ نہ کچھ وہ سکھانا ہے جو شاید آپ کو نہ پتا ہو کہ میں کیا چاہتی ہوں آپ کو سکھانا ابھی نہیں آپ کو سمجھ آئے گی جیسے ایک درزی ہوتا ہے نا تو وہ ماسٹر ہوتا ہے تو کسی کو اگر وہ کٹنگ سکھا رہا ہے تو اسے کہتا ہے اچھا یوں کٹو اگر وہ ہر نکتے پر حجت کرنے بیٹھ جائے تو وہ کچھ نہیں سیکھ سکتا پہلا کام کے اطاعت کرتا جائے اور پھر اس کے بعد میں اچھا اب سمجھ میں آیا ہے کہ وہ اس نے یہ کیوں کہا تھا کہ یہاں سے یوں ناپو اور یہاں سے یوں کٹو انشاءاللہ اس طریقے سے اگر آپ تھوڑی سی تکلیف کریں گے تو بہت کچھ جان جائیں گے اوکے آگے چلتے ہیں تو اب یہ حصہ جو ہے آیت کا اپنے سامنے رکھئے کہ ان اللہ لا يحبو بے شک اللہ نہیں محبت کرتا من کانا خوانا جو کوئی بھی ہو من کانا کا کیا مطلب ہے جو بھی کوئی ہو چاہے وہ اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہو چاہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمسائے میں ہو چاہے وہ مدینہ میں رہتا ہو ہم وہ کچھ بھی کہلاتا ہو بنو زفر کون تھے مسلمان تھے کمزور ایمان کے تھے یا جیسے بھی لیکن مسلمان تھے اور انسان تھے اور انسانوں سے کمزوری ہو جاتی یاد رکھئے کہ صحابہ میں بھی درجات ہیں کچھ جو ہیں وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اشرا مبشرا اور اس درجے کے ہیں اور کچھ جو ہیں وہ عام معصیز میں سے ہیں یعنی کہ جو موجود ہیں لیکن اس طرح کی ان کی قربانیاں نہیں ہیں بہرحال ہم سب کا احترام کرتے ہیں لیکن یہ بات یاد رکھئے کہ خواہ کوئی صحابی ہو وہ بھی کون ہے انسان ہے اور انسانوں میں کمزوری اور کمی ہوتی ہے اب یہاں عیسائے سے یہ بات جو پتہ چل دی ہے کہ خیانت کرنا جو ہے وہ کبیرہ گناہوں میں سے ہے خیانت کیا ہے کبیرہ گناہوں میں سے کبیرہ گناہ کون سے ہوتے ہیں آپ کو بتایا تھے میں نے کبیرہ گناہ کون سے ہوتے ہیں جس پہ یا تو حد جاری کی جائے یا اس پر کوئی سزا سنائی جائے یا اللہ کی لانت اس کام پر ہو یا اس کے کرنے والے پر ایسے تمام چیزیں جو ہیں وہ کبیرہ گناہوں میں سے ہیں تو خیانت کرنا جو ہے دھوکہ بازی کرنا یعنی یہ دھوکہ ہے نا یہ کبیرہ گناہوں میں سے کہاں سے پتہ چل رہا ہے ان اللہ لا يحب من کانا خوانا نسیما اس آیت میں ایک بڑی ہی اہم بات پتہ چل رہی ہے اور وہ ہے لا تجادل ان اللذین یختانونانفوسہم کسی ایسے شخص کی حمایت کرنا اس کی طرف سے جھگڑنا اس کا مقدمہ لینا جائز نہیں جب تک کہ پختہ یقین نہ ہو کہ یہ شخص حق پر ہے اب آپ دیکھیں کہ ہمارے ہاں جو وقالت کا پیشہ ہوتا ہے لاائرز جو ہوتے ہیں جب وہ مقدمہ لیتے ہیں کسی کا تو وہ کیا سوچ کے لیتے ہیں کیا وہ یہ دیکھتے ہیں کہ یہ شخص حق پر ہے یا نہیں کس لیے لے لیتے ہیں کوئی بھی کیس فیسے کے لیے بعض اوقات پکا پتا ہوتا ہے لاائر کو کہ یہ شخص قاتل ہے لیکن وہ کیا کرتا ہے اس کو بچاتا ہے جھوٹے گواہ بنا کے اور جھوٹی گواہیاں لا کے اس چیز سے قرآن پاک میں صاف منع کیا جا رہا ہے وَلَا تُجَعَدِلْ مَتْ جھگڑو لاائر کیا کرتا ہے جھگڑتا ہے نا دفاع کرتا ہے تُجَعَدِلْ ان کا مطلب دفاع کرنا کسی کی حمایت میں جھگڑنا کسی کی حمایت میں مَتْ جھگڑو جو اپنے نفسوں سے خیانت کر رہے ہیں یعنی بحیثیت ایک جج کے یا منصف کے اگر آپ کو پتا ہے کہ کون حق پر اور کون نہیں تو اس میں بھی کسی ایسے شخص کے حق میں فیصلہ نہیں کرنا چاہیے جس کا آپ کو پتا ہے کہ وہ کیونکہ آپ دیکھیں کہ الفاظ کی دنیا میں آپ کچھ بھی سچا اور کچھ بھی جھوٹا ثابت کر سکتے ہیں لیکن بندوں کے سامنے انسان سچا ہو بھی جائے تو اللہ سے کوئی کچھ نہیں چھپا سکتا موسیقی